رجت دلال اور شاہت پانڈے کی ہو رہی ہے بگ بوس میں مستیاں اور نوک جوک جی ہاں کیوں لگتا ہے رجت دلال کو کی ہو جائے گی ان کی برادری میں نام خراب اور کیوں ہیں انہیں ساحت کے دماغ پر ڈاؤٹ اور دل پر کیوں ہیں اتنا بروسہ دوستو بگ بوس کے لائی فیڈم ہمیں دیکھنے کو مندر آئے جہاں پر رجت ہو گئے اس کے ساتھ ہی چاہت بیٹی ہوئی ہیں دونوں بات کرتے ہیں چارہ آفرید میں بیٹی ہوئی ہیں تھوڑی دیر بعد دوستو کچھیز بھی آ جاتی ہیں جہاں پر رجت کہتے ہیں کہ بھئی جو ان کو گرانے کا بات کرتے ہیں انہوں نے پلان بنایا تھا کہ مجھے دھکا دے کر گرانے گے لیکن دو سالوں ساتھ میں دونوں ہی ساتھ میں میرے گر گئے تب مجھے یار مجھا آیا تھا اور وہ مجھے گرانا ساتھ تھے بیچارے وہ بھی میرے ساتھ گر گئے دھکا دینے کے چکر میں جہاں پر ساتھ کہتے ہیں لیکن رجت ایسا نہیں کرنا سہی ہے تھوڑا سا کنٹرول لگنا سہی ہے اب کبھی کبھار تو زیادہ ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی گالیاں چلتی ہیں لیکن کبھی کبھی تو گالیاں کے تیری کوئی سیما نہیں ہوتی ہے رجت کہتے ہیں بھائی جات تو ٹینچن مت لے ہی ہاں پر ایک ایک دن ایچے جیو کی مجھا آج ہے ٹروپی تو ہمیں اپھار میں ملے گی جہاں پر بھائی رجت کہتے ہیں ایک دھکا کھا لیتا ہے میں کئی تھوڑا سا بھی پیچھے ہو جاتا اور وہ بات کرتا ہوں نہیں سے نہیں کہتا تو برادری میں نام خراب ہو جاتا کہ بات کرتا ہوں اتنی گالیاں دیتے لوگ کی دھکا کھا کر آ گیا سالے سرم نہیں آئی تی رکھو جہاں پر بھائی بات کرتا رجت کہتے ہیں ایلیس بیساری کیوں رو دی پتا نہیں یار اس کی بچکی نہیں تو میرے سامنے لڑنے کیوں آئی تھی ٹاسک میں یادی اس کی بچکیں نہیں اور بعد میں رونے لگ جاتی ہے بیچاری بند کر کے میرے کو لگے لگے تو پہلا آتی کیوں ہیں سامنے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی رجت کہتے ہیں مجھے تو ابھی سنتہ اور یہ کی وشواس کروں بات کرتا ساتھ پانڈے آپ پر یا نہیں اب بات کرتا تو دل سے وشواس میں کر رہا ہوں کہ دل سے آپ بہت اصیح ہیں دل کا وشواس کر سکتا ہوں لیکن آپ کے دماغ پر مجھے وشواس نہیں ہو مجھے تو بات کرتا لگتا پورے سیزن بھی مجھے میرے سے بات کرتا رہے گا لیکن تجھے میرے پر وشواس نہیں ہونے والا اس کے ساتھ ہی کسیز دوستوں اس کے بیچ میں آئی ہوئی ہے کسیز کہتی ہے عویناس یار اتنا برا تو نہیں لگتا ہے لیکن باہر سے دیکھتے ہیں تو یار کافی گندہ دیکھتا ہے میں نے خود اس سے بات کرتا گندہ بول کر آئی ہوں جہاں پر رجت کہتے ہیں کبھی کبھی بھئی ہمیں اپنے باتوں میں اس کی آتا جاتے ہیں اور وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے میرے کو بھی بات کرتا ایک گھنٹہ ایک بار اچھا لگنے لگیا تھوڑی دیر بار اس نے گھٹیا حرکتے کر لی اور اس سے زیادہ نفرت ہونے لگ گئی تھی وہ مجھے لگتا کنٹینٹ کے لیے کسی بھی حد تک گز سرتا ہے اور اس کو صرف کنٹینٹ صحیح ہے اور بات کرتا تو ویلن بننا ہے اور جگڑا کرنا ہے کیونکہ بھائی بات کرتا بگ بواث اسے لائے ہیں تو اسے کنٹینٹ دینا پڑے گا ورنہ بھائی بار سلہ جائے اس کے پر بھی بات کرتا تو کافی اچھی جمہ داریاں ہیں جہاں پر سارا کہتی مجھے بھی بات کرتا تو میں ٹیم میں تھی جہاں پر عجد کہتا ہے کہ چھارا ہماری ہماری پہلے ان کی ٹیم میں تھی تو ان کو پوچھ لو بھائی یہ کیسے ہیں سارا کہتی بھائی بات کرتا تو سروع سروعات میں ایسا لگتا ہے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن بعد میں اس کا اصلی سہراز سامنے دیکھ جاتا ہے اس کے بعد کسیز کہتے ہیں مجھے یار اس کی اسمائل کافی زیادہ پسند یار ہے وہ جس طریقے سے رہتا ہے بوڈی اور چلیم بوڈی مازے کافی زیادہ پسند آ جاتی کیا کروں سارا کہتے ہیں پہلے تو سب کو اچھی لگتا ہے اس کی اسمائل لیکن اس کے بعد دوستوں جب اس کی اندر کی موہ کی جو کمینا پنی اور بات کرتا موہ کی گالی آتی ہیں بار اور جیسے ترکے بتم ہی جاتی ہیں تب اس کا اصلی سہراز سامنے آتا ہے یہ اس طریقے کے بہت بہت کے لائی فین میں بات ہو رہی ہے باقی اس پر آپ کا کیا کہنا کمینٹ کر کے ضرور ہے